پہ انڈینز کے لیے یہ نئی چیز نہیں ہے ابھی تین دن پہلے بکرائید گزری ہے بکرائید ہندو ریتی کے حساب سے بہت ظلط ہے کیونکہ ہندو ریتی میں خون بہانہ گناہ ہے پاپ ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں لیکن کسی ایک ہندو نے پتھر مرا کسی ایک ہندو نے رکاوٹ ڈالی لیکن آپ صرف پچھلا ایک سال دیکھ لیں تو رام جنم اتصاف پہ انومان دن پہ گنپتی جو پوجا ہوتی ہے دیوالی ہولی سب پہ پت سربازیاں ہوئی ہیں ہندو کو اپنے دیش میں سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا جاتا مسلمانوں کے مزے سے ہو رہے ہیں پیس فلی سب سڑکوں پہ نماز ہو رہی ہے اسپین پہنچ جاتے ہیں اب فرانس کی یہ کولونیز رہی ہیں فرنچ سپیکنگ لوگ ہیں موروکان الگریان نورٹ اپری پنجو یہ کشتی میں بیٹھ کے آدھے گھنٹی کا اتنا بڑا کوسٹل بارڈر ہے اسپین کا کہیں نہ کہیں اتر کے وہاں سے سیدھا فرانس پہنچتے ہیں کچھ میں کہیں نہیں رکتے کہ اسپین کی زب دار وہاں رہے ہیں یہ تو یہ ریفیوجیز ہو گئے یہ ایکچولی ٹیررزم کم کرتے ہیں کرائم زیادہ کرتے ہیں یہاں کی جیلوں میں فرانس کی جیلوں میں ان لوگوں کی کوپیولیشن اپنے ریشو سے دس گناہ زیادہ ہے اس لیے کہ ایک لڑکا الگریان سترہ سال کا مرسیڈیز پولینڈ کی گار نمبر پلی وہ چلا رہا تھا وہ بھی بس لین میں اور جب پولیس نے رکا تو بھاگا اب آپ اتنی سی بات میں دیکھیں اس لڑکے نے کتنے جرور کیے سترہ سال کا ل� بس لین میں چلا رہا ہے پولیس کو روکنے پر نہیں رکا پولیس نے گولی چلا دی وہ مر گیا آپ کو زیادہ اگر مسئلہ ہے آپ عدالت میں جائیں فرانس کی عدالت آزاد ہے آپ عدالت میں جائیں اس پولیس والے کو پرکیس کر رہی ہیں یہ کیا ہے جو آپ وہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات دنیا کا مورک سے مورک انسان کبھی لائبریری نہیں جلائے گا بھائی ایک کتاب نہیں جلائے گا انہوں نے لائبریری جلا دی مرسن میں دوستو فرانس جل رہا ہے فرانس میں دنگے پہ دنگے ہو رہے ہیں اس سب کا کیا ریزن ہے اس کو بڑے ہی گہرائی اور ڈیٹیل سے جو اس ویڈیو میں آپ جانو گے ویڈیو لے کر آیا ہوں میں عدیتی تیاغی جو کی نیوز ریپورٹر بھی رہ چکی ہیں اور اب انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا ہے اور ان کے چینل کا جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے ان کے چینل کا نام ہے عدیتی تیاغی تو ان کے چینل سے میں ویڈیو لے کر آیا ہوں جو عارف اجاکیا ہے پاکستان کے ہیں لیکن انہوں نے اسلام بھی چھوڑ دیا ہے اور پاکستان کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اب یہ کہیں یوروپ میں رہتے ہیں اور ان مدھوں کے اوپر بڑے ہی کھلے طور پر یہ چیزیں بتاتے ہیں کافی ڈیپ نالج ہے انہیں اسلام کا بھی پاکستان کے مدھوں کا بھی اور ویدیش جو نیتی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کافی اچھا بولتے ہیں فرانس کے اوپر انہوں نے جو پول کھولی ہے اسلامیوں کی وہ آپ سب کو سننا بھوجا جروری ہے دوستو ویڈیو لگا تو ہمیں سکرین پر ویڈیو کے اینڈ میں اپنے بیو ڈیٹیل میں بتاؤں گا دو ویڈیو پورا جو دیکھے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے فیوجز کو امیگرینٹس کو دعوت دیتے ہیں بٹھاتے ہیں پیسہ دیتے ہیں سیٹل کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن آپ کو کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح پرورش کر رہے ہیں کس طرح ان کو آپ یہ دیکھ نہیں رہے آپ کا فرض صرف اتنا ہے کہ بچہ اسکول جائے بس لیکن اسکول سے آنے کے بعد ایک ڈیڑھ بجے وہ کیا کرتا ہے اس کو گھر میں کیا تربیت ملتی ہے وہ مدرسے میں جاتا ہے یا مسجد میں قرآن پڑھنے جاتا ہے وہاں پہ کیا سکھایا جاتا ہے میں نے اس وقت کہا تھا ان سے کہ وہ سکھاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں آپ کریکٹ ہیں باقی سب غلط ہیں اور کافر ہیں اور یہ اور وہ تو میں نے کہا کہ آپ اپنے دیش میں ایک الگ قوم کو گروہ کر رہے ہیں آج سے ایک نہیں دو نہیں تیسری جنریشن کے بعد تو آپ کو سیویل وار فیرز کرنی پڑی گی تو آپ کا سوال کہ میں چونکا تھا یا میرے لیے سرپرائز تھا تو آئی وز ویٹنگ فوری وار ایک آئی گی دیکھیں میں نے کل دیکھا مارسائی میں اور پیریس میں شامبری میں بردو میں عام آ اپاہ ہو رہا ہے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کی چیزیں تباہ ہو رہی ہیں لڑکے لڑکیاں بڑے جوان سب ڈنڈے لے کے اپنی اپنی جگہوں کی پروٹیکشن کے لیے لیکن لیکن جس حساب سے اپیزمنٹ چل رہی ہے نا یہ خطرناک ہے یورپ کے لیے سب کے لیے انگلین پرانس جرمنی ہولینڈ بیلجیم اسکینڈینیویا یہ سب خطرے میں ہیں آپ مجھے بتائیں یہ چیز ہیں اسٹ یورپ میں کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم ریفیجز نہیں لیں گ کہ ہم مسلمان امیگرنٹ نہیں لیں گے یہ لوگ امیگرنٹ لیتے ہیں لیکن یوکرین کے لیں گے یورپ سے اس طرف جو سے رشین آزاد میں کیا ساتے ہیں ان کو لیں گے وہ کہہ رہے ہیں مسلمان مائگرنٹ نہیں لیں گے یہ ایک الگی ذہنیت کی قوم ہے تو عدیتی جی آگے سوال آئے گا تو میں اس پر مزید بتاؤں گا کہ یہ نئی چیز نہیں ہے خاص طور پر انڈین کے لیے یہ نئی چیز نہیں ہے ابھی تین دن پہلے بکرائید گزری ہے بکرائید ہندو ریتی کے حساب سے بہت غل جاتی ہیں لیکن کسی ایک ہندو نے پتھر مرا کسی ایک ہندو نے رکاوٹ ڈالی لیکن آپ صرف پچھلا ایک سال دیکھ لیں تو رام جنم اس سب پہ گنپتی جو پوجا ہوتی ہے دیوالی ہولی سب پہ پتھر بازیاں ہوئی ہیں ہندو کو اپنے دیش میں سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا جاتا مسلمانوں کے مزے سے ہو رہے ہیں پیس فولی سب سڑکوں پہ نماز ہو رہی ہے سب تو آپ کے لیے یہ نئی چیز نہیں ہے لیکن یہ موڈرس اپرینڈی ہے ہم فلسطین میں دیکھت جو یہ بکرید جیسے تہار ہیں وہ ہندو کلچر کے بلکل اگینس تہار ہیں یہاں پر خون بھائے جاتا ہے جانوروں کو کٹا جاتا ہے جبکہ ہماری سنسکرٹی یہ کہتی ہے کہ سب پرانیوں میں صدفاب نہ ہو ہمارے ویدوں میں لکھا ہوا ہے جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے جانوروں میں بھی ویسی ہی جان ہے جیسی کی انسانوں میں جیسا خون رکت آپ کے اندر بہرہ ہے ویسا ہی ان جانوروں کے اندر ہے یہ سناتن سنسکرٹی ہے لیکن یہ جو اسلامی ہے یہ بھارت کے کلچ بکرید جیسے تہار مناتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے یہ میتھولوجی کے اوپر بیسڈ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا خدا جو ہے خوش ہو جائے گا یہ اندویسواس نہیں ہے اندویسواس کی پرکاستہ ہے جانوروں کو مارنا میں نے اپنے ویڈیو میں دکھایا تھا نالیوں میں کس طرح سے خون بہرہا ہے انڈیا میں بھارت میں ہندووں کے نل میں پانی آرہا ہے دلی میں جو حالت ویڈیو آیا اس میں دلی جنورڈ میں وہ خون والا پانی نکل رہا ہے تو جو گائے نہیں کھاتے ہیں ان کے پانی میں گائے کا خون آرہا ہے جو گائے کو پوچھتے ہیں ان کے نل میں گائے کا خون آرہا ہے یہ ہے اور یہاں پر بھائی چارے کی بات کرتے ہیں ہندو اتنا سہن سیل کیوں ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا فرانس جیسے دیش جلالوں میں ویروت تو کرو ویروت تو کرنا چاہیے ہندووں کو تمہارے حنوان جیانتی پہ رام نمی پہ پتھر واجی کر رہے ہیں یہ لوگ جبکی رام نمی سے کوئی کسی جانور کی حتیہ نہیں ہو رہی ہے لیکن بکرید پہ ابھی ایک case آیا دلی ان سی آر کا جس میں وہاں پر جو ہے وہ حنوان مندیر کے آگے حنوان کے مندیر کے آگے جو ہے وہ ماس پھینک دیا گیا کوئی ٹولریٹ کر سکتا ہے سر یہ انٹیسپیٹ کر پا رہی تھی یہ دیکھ پا رہے تھے کہ یورپ جو ہے وہ کس دشاں میں بڑھتا ہوا دکھائی تیرہا آپ نے یورپ میں کافی وقت بیٹایا میں نے بھی یورپ میں کافی وقت بیٹایا میں نے بھی یورپ میں کافی وقت بیٹایا اس پر میرا آپ سے اگلا سوال ہوگا پہلی جو appeasement چل رہا ہے یہ کس کی طرف سے appeasement کیا یہ صرف political بھر ہے یا پھر ایک باقاعدال eco-system ہے جو جو narrative of war of narrative جو ہے جس کا میں بار بار ذکر کر رہی ہم اس کو push through کر رہا ہے دیکھیں عزیتے جی ایک زمانہ تھا کہ cold war تھی جب cold war تھی میں تو دنیا میں right or left کی politics ہوتی آج میں سمجھتا ہوں کہ right left ختم ہو جب ہے امریکہ میں republican party right ہے democratic party left ہے لیکن ہم نے امریکہ کی policy میں کبھی change نہیں دیکھا چاہے republican right چاہے democratic same policy ہے اب یہ ایک یورپ میں ہم perception دیکھتے ہیں کہ جو migrant appeasement ہے یہ left کے لوگ کرتے ہیں جیسے British Labour Party کرتی ہے left کی لیکن آپ دیکھیں تو انگلینڈ میں conservative party right ہے فرانس میں بھی right wing ہے سب جگہ right wing party ہیں جو welcome کر رہی ہیں آج وہ banners کی google سے تصویریں نکال نکال کے لوگ share کر رہے ہیں جس میں کہ refugees are not danger refugees are in danger اور یہ welcome کر رہے ہیں مجھے یاد ہے جب سیریا کے refugees آ رہے تھے تو جرمنی میں لوگ سڑکوں پہ کھانا پینے کا سامان لے کے ان کو welcome کر رہے تھے تو ان کو وہ دے رہے تھے آج یہ احسان پراموش کیا کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے بات بتائی یہ بہت بڑا reason ہے فرانس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہاں کا کٹر secularism اور refugee کو انہوں نے اپنے دیش میں آنے دیا ڈینمارک اور پولینڈ کے جو ابھی ایک بیان آیا تھا اس میں انہوں نے بتایا جو وہاں کے نیتا ہے جو وہاں پر president ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے دیش میں بھی ایسے ہی migrant آ رہے تھے پر انہوں نے ایک نیتی بنائی اور کہا کہ muslim migrant کو وہ نہیں لیں گے اور آج وہ لوگ سانتی سے جی رہے ہیں لیکن فرانس کی جو نیتی تھی وہ سب کو لے لو یہ بھی انسان ہے سب کو جینے کا عدکار ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائیہ یہ اسلام جو ہے نا یہ انسان تو ہے لیکن ان کے اندر میں جو programming ہے وہ غلط ہے وہ programming کو اگر آپ change کر دو تب یہ peacefully رہیں گے otherwise یہ peaceful نہیں رہیں گے یہ آپ کو جینے نہیں دیں گے یہ بولیں گے میری قرآن کو مانو میرے اللہ کو مانو اور میرے پیغمبر کو مانو اگر تم نہیں مانوگے تو تمہارے ساتھ وہ ہی سب ہونے بھالا ہے تو جو فرانس ہے نا وہ ایک پریوگ بھی ہے تو انہوں نے ان جومبیز کو لیا تھا اب وہ جومبیز اپنا کام وہاں پر کر رہے ہیں اب نے دیکھی ہوگی جومبیز والی مووی تو یہ کہیں نہ کہیں وہی جومبیز والا جو سارا پروگرام میں وہاں پر چل رہا ہے بہت سارے لوگیں نہیں 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 مجھب ہوتا ہے مجھب سب کے ہوتے ہیں سب اپنے اپنے مجھبوں کو فالو کر سکتے بھائی کر سکتے ہیں لیکن چہاں پر کنورزن ہوتا ہے یہ کرسچن مشنری بھی یہی کام کرتے ہیں کرسچن مشنری بھی دھیرے دھیرے یہ بڑے انہوں نے اپنا چینج کر لیا ہے اپنے آپ کو بلکل چینج کر لیا ایسے ہندوں کی ساتھ ایسے مکس ہو جاتے ہیں آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو بھائیہ ہمارے کرشنا کو بھی وہ کر رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے اپنا جیزس وہاں گھسا دیں گے اور پھر کنورزن کریں گے بولیں گے ارے جیزس آئیں گے جیزس ہی صحیح والے گوڈ ہے جیزس کو مانو جیزس گوڈ آف سن ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے سن آف گوڈ ہے یا گوڈ آف سن ہے یہ چیزیں دھیرے دھیرے کر کے ہندوں کی مائنڈ میں گھسا کر ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے اور آج آپ دیکھو گے انڈیا میں راجو جوسف نام دیکھو راجو جوسف ٹینو فرنانڈیس ایسے اسے نام ہے تو جیسے مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے سویب چودھری تو چودھری تو بھائی ہندو تھے سویب نام رکھ دیا تو ویسے انہوں نے نام رکھ دیا راجو جوسف پیچھے نام ایڈ کر دیا یہ سب کنورٹر ہیں اس کرسچینٹی نے بھی کنورزن کیا اور کنورزن جو ہے وہ بہت ہی غلط ہے کنورزن نہیں ہو چاہیے میں وہ تو ٹھیک ہے کرسچین گھر میں آپ پیدا ہو گئے ٹھیک ہے آپ کرسچین بن گئے مان لی بات آپ اپنا آرام سے پوجا بٹ کرتے رہو جو بھی اپنے وہ ہے ریچول ہے ہمیں اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے کر دی آپ کے باپ دادوں نے وہ غلطی کر دی ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن آپ سناتن پہ ٹارگیٹ کر رہے ہو ہندو دیوی دیوتوں پہ آپ اٹیک کر رہے ہو اور وہاں پر آپ اپنی کنورزن کی تھیوری فٹ کر رہے ہو اسلامی ایسے ہی کرتے ہیں یہ کتاب ہے یہ خدا ہے یہ پیگمبر ہے اس کو مانو یہ جومبیزنس ہے یہ ہے جومبیز تو یہ جومبی بن گئے ہیں اور آپ کو ایک دن ختم کر دیں گے اگر آپ نے سیکلورزم کے چلتے ان کو زیادہ بڑھا با دیا فرانس کا ایگزیمپل ہے بہت سارے دیشوں میں اور بھی ایگزیمپل مل جائیں گے رہا سوال جو فرانس میں ہو رہا ہے نا تو دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ راکٹ لانچر سے حملہ ہو رہے ہیں باقاعدہ پورے پورے لائیگریریوں سب کو آگ لگا رہے ہیں عدیتی جی عام آدمی کے بس کی بات نہیں یہ باقاعدہ ٹرینڈ لوگ ہیں اب یہ کون لوگ ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دو قسم کے مسلمان مائیگرینٹس ہیں ایک آتے ہیں نورٹ آفریقہ الگریہ تونیزیا موروکو لیبیا ایجیپ یہ پانچ کنٹریز ہیں نورٹ آفریقہ کے جو آدھے گھنٹے بھی کشتی کے اسپین پہنچ جاتے ہیں اسپین پہنچ جاتے ہیں اب فرانس کی یہ کولونیز رہی ہیں فرنچ سپیکنگ لوگ ہیں موروکو نلجیرین نورٹ آفریقہ جو یہ کشتی میں بیٹھ کے آدھے گھنٹے کا اتنا بڑا کوسٹل بارڈر ہے اسپین کا کہیں نہیں کہیں اتر کے وہاں سے سیدھا فرانس پہنچتے ہیں کچھ میں کہیں نہیں رکھتے کہ اسپین کی زبانی ان کو نہیں جاتی کہ اسپین میں کیا کریں گے سیدھا فرانس پھر ان کے رشتے دار وہاں رہتے ہیں ایک تو یہ ریکیوجیز ہو پہ یہ ایکچولی ٹیراریزم کم کرتے ہیں کرائم زیادہ کرتے ہیں یہاں کی جیلوں میں فرانس کی جیلوں میں ان لوگوں کی پپولیشن اپنے ریشو سے دس کنہ زیادہ ہے کیونکہ میں جب نائنٹی میں آیا بیلکی ہوں تو پھر فرانس میں بھی رہا تو میں نے گھر یہاں پر آرے فجاگیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پپولیشن ہے فرانس میں فرانس کی پپولیشن کے پرپورشن میں جو ان کی اپراد ہیں جو کرائم کرتے ہیں وہ بہت ہی جیادا ہے ماللو 2% مسلمان ہے 2% مومین ہے لیکن total crime کا 50% contribute کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں 2% لوگ 50% تک crime کر رہے ہیں اور باقی 98% لوگ ہے وہ صرف باقی کا contribute کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا crime نہیں ہوتے ہیں crime ہوتے ہیں لیکن ان میں crime زیادہ ہے جہاں بھی آپ کو دیکھیں گے مومین ہوتے ہیں وہاں crime زیادہ ہو ہی جاتا ہے ویسے ہی سماج میں سانتی نہیں ہے ویسے ہی کریمینل اور سنکی آدمی اس دنیا میں بھرے پڑے ہیں لیکن یہاں پر پرپورشنیٹ آپ دے ہوگے تو ان کی ہمیشہ جادہ یا پورے ورلڈ کا ڈاٹا اٹھا لو تو آپ کو یہی چیز دیکھنے کو ملے گی گی گراش روپ پر آنے نیچے لیول کی جوپس ہیں ریسٹورانز میں دکانوں میں تو میں ان لوگوں سے بہت پرید تھا کیونکہ مجھا رہا بھی آتی تھی تو میں ان لوگوں سے میری اچھی دوستیں بھی یہ میجوریٹی کرائم میں انوالڈ ہوتے ہیں ڈرگز پیڈلنگ کرنا پانچ پانچ سو فرن کی شراب چرس بیچنا دوسری چیزیں کرنا کسی کی چین چھین لینا کسی کا پرس چھین لینا پیٹی کرائمز کرنا ویسے ہی بدماشی کرنا اور ان کا فیوریٹ کام ہے کہیں ایک دو لڑکیاں مل جائیں اس کو گھیر کے چاروں طرف سے کیونکہ برسلز میں جو گرینڈ پلیس ہے وہاں پہ ہر تہوار پہ کرسکمس وغیرہ پہ فائر وارک ہوتا ہے پورا بیلڈیم جمع ہوتا تھا میری وہاں پہ دکان تھی تو میں دیکھتا تھا کہ نیو یور نائٹ پہ یہ پورے کے پورے گینگ نکلتے تھے اور جہاں لڑکیاں ملیں اس کا جو حال کرتے تھے تو یہ ان کا ایک ہے لیکن جو اصل ٹیروریسٹ ہے نا وہ ہیں سیرین وہ کیا ہے کہ جب سیریا میں جنگ ختم ہوئی تو آئی ایس آئی ایس کامی جو ٹیروریسٹ کیا تھا اسلامی کے اسٹیٹ کے وہ بیروزگار ہو گئے ان کو صرف مرنا مارنا آتا تھا سیکسیل سلیف بنانے آتے تھا یزیدی لڑکیوں کے اور یہ وہ ان کو ترکی نے بنایا تھا آئی ایس آئی ایس ترکی کی مدد سے بنایا تھا امریکہ نے لیبیا ایراک سیریا میں کاؤنٹر کرنے کے لیے صدام حسین کو قدافی کو بشارع الاسد کو اب وہ بیروزگار ہو گئے تو ترکی نے اپنا اس طرف یورپ کا بارڈر کھول دیا دھکا دیا جاؤ بھائی تو یہ پہنچے جرمنی اسکینڈینیویا فرانس وغیرہ اب یہ آئے تو دونوں عرب نورت افریکان بھی عرب وہ بھی عرب دونوں کی زبان سے ہیں وہ ٹیررشت ہے یہ کریمینل تھے انہوں نے ان کے ساتھ گھڑ جوڑ کیا آج تو ہم سیویل وار دیکھ رہے ہیں نا فرانس میں یہ ایک خالی رائیٹس نہیں ہے رائیٹس کا کوئی بحث نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ایک لڑکا الڈیرین سترہ سال کا مرسیڈیز پولینڈ کی گاہ نمبر پلیٹ وہ چلا رہا تھا وہ بھی بس لین میں اور جب پولیس نے رکا تو بھاگا اب آپ اتنی سی بات میں دیکھیں اس لڑکے نے کتنے جرم کیے سترہ سال کا لڑکا گاڑی نہیں چلا سکتا بس لین میں چلا رہا ہے پولیس کو روکنے پہ نہیں رکا پولیس نے گولی چلا دی وہ مر گیا آپ کو زیادہ اگر مسئلہ ہے آپ عدالت میں جائیں فرانس کی عدالت آزاد ہے آپ عدالت میں جائیں اس پولیس والے کا فرکیس کر رہی ہے یہ کیا ہے جو آپ وہ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات دنیا کا مورک سے مورک انسان کبھی لائبریری نہیں جلائے گا بھائی ایک کتاب نہیں جلائے گا انہوں نے لائبریری جلا دی مرسائی میں تو یہ ایک ٹرینڈ غزوہ فرانس ہے یہاں پہ ترکی بیٹھا ہے غزوہ فرانس کو اورگینائز غزوہ یورپ کو اورگینائز کرنے کے لیے وہاں پہ پاکستان بیٹھا ہے غزوہ ہند کے لیے یہ موڈیس اپرینڈی سیم ہے مجھے یاد ہے کہ یرسلم میں مسجد اقصہ جو اسلام کی تیسری سب سے امپورٹنٹ پلیس ہے اس کی پکچرز وائرل ہوئی تھیں آپ کو گوگل پہ مل جائیں گی اس کے اندر پتھر کے ڈھر رکھے ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسجد اقصہ میں پتھر کے ڈھر کا کیا واسطہ مسجد کے لیے تو اللہ کا حکوم ہے کہ سوائے نماز کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پروفیٹ محمد سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ میں مسجد سے کوئی اپنا پرسنل اعلان کر سکتا ہوں کیونکہ اس زمانے میں اخبار نیوز پیپر ٹی وی وغیرہ نہیں تھے تو جو بھی چیز ہوتی تھی مسجد سے اعلان ہوتی تھی چھوٹا سا علاقہ ہوتا تھا سب پاوات چلی جائے پروفیٹ محمد نے کہا کہ تمہاری اگر کوئی چیز گھوم ہو جائے نا اس کا بھی اعلان تم مسجد سے نہیں کر سکتے یہ پتھر بازیاں تر رہے ہیں ٹیروریزم کر رہے ہیں یہی چیز ہم نے دیکھا کہ رام جنم سب جو تھا اس پر مسجدوں کی چھت سے پتھر پھینکے گئے ہندو جو پوجہ کرنے کے لیے جا رہے تھے ہمارے علاقے سے کیوں نکلا میں آپ کو ایک بات گیرنٹی سے کہتا ہوں مجھے شاید لوگ فیسسٹ کہیں غلط کہیں بھارت کا دو سو میلین مسلمان انٹرنیشنل لوگ کے مطابق مسلمانوں نے اس بھارت سے ایک آزاد مسلمان دیش مانگا تھا نہ سندھ میں مومنٹ چلی تھی نہ پنجاب میں چلی تھی نہ بلوچستان میں نہ کے پی کے میں کہاں چلی تھی آج کے بھارت کے علاقوں میں یو پی سی پی یہ مسلمان تھے جنہوں نے ایک آزاد دیش کی اور اس دیش کی ریمان کی تھی جو ایگزسٹری نہیں کرتا تھا ہسٹری میں کبھی پاکستان نامی کوئی دیش نہیں تھا آپ نے اس دیش کا بٹوارہ کر کے اپنے لئے الگ دیش حاصل کیا تو آپ کو وہاں جانا چاہیے یہاں نہیں رہ سکتے آپ یہ اکورڈنٹو یہ جو پارٹیشن کا جو کونٹریکٹ ہے اس کا بھی یہی وہ تھا بعد میں نہرو جی نے علی خان نے ملکے اس کا تیا پانچہ کر دیا دیکھیں 1971 میں یہ پاکستانی پنجابی بنگالیوں کا جنوسائٹ کر رہی تھی ارے بھائی یہ جو بھی بات کئی ہے آریف آجاکیا نے بہت بڑی بہت بڑی بات ہے بھارت میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب illegal ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایسا لیکن اب میرے کو بھی احساس ہو رہا ہے دھیرے دھیرے کے بھی یہ کیا ہو گیا ہمارے جو 1947 میں جو ہمارے دیش کے سرپرستے اب یہاں پر آتا ہے آپ اپنے جب leader چنتے ہو نا یہاں پر problem آتی آپ secular ہو کر ایک leader چنتے ہو آج بھی بہت سارے secular leader ہے اب بھارت کا partition ہو گیا دو بھانگلہ دیش اور پاکستان الگ ہے بھارت کا ٹکڑے ہو گئے آج بھولا اور وہ کس بیس پہ ہوئے تھے وہ اس بیس پہ ہوئے تھے کہ جو مسلمان ہے مسلمان کون جو اللہ قرآن اور پیغمبر یہ مسلمان ہے جو اس کو مانتا ہے وہ پاکستان جائے گا یا بھانگلہ دیش جائے گا اس وقت تو بھانگلہ دیش بھی پاکستانی تھا لیکن ہوا کیا بھائیہ انہوں نے ڈبل نیتی کھیل لی انہوں نے ڈبل نیتی کھیل لی کہ بھائیہ ہس کے لیے تھا پاکستان چین کے لیں گے ہندوستان اب وہ یہاں رہ گئے اور یہاں رہ کر وہ آج ہمارے ہندووں کے اوپر ہی بھاری پڑ گئے ہیں آج یہاں رہ کر وہ ہمارے ہندو تو بھائیہ سیکولر ہے وہ تو کبھی لڑائی کرے گا نہیں وہ تو کبھی ان کو برا بلا کچھ بولے گا نہیں بھائیہ ہم تو بہت بڑے وہ ہیں ہے نا آپ کے دیش میں جہاں گائے کی پوجہ ہوتی ہے وہاں پر گائے کو کاٹ رہے ہیں بکرید جیسے تہار منا رہے ہیں تو یہ عریف جی آجاکین بہت بڑی بات کہی ہے کہ بھارت میں رہنے والا جتنا بھی مسلمان ہے سب کا سب illegal ہے یہ illegal روپ سے ان کو ہم یہاں پر حدیقہ دے رہے ہیں ان کو یہاں پر نہیں رکھنا چاہیے ان کو پاکستان بھیجنا چاہیے بہت بڑی بات ہے بھائی تو پنجابی پوج کو نہیں پتا تھا کہ بنگالی کہاں رہتے ہیں انٹیلیکٹیوز کہاں ہیں وہ سب نہیں پتا تھا کہ مختبانی کے لوگ کہ ہیں مخبریاں کون کر رہا تھا وہ بہاری جو 47 میں بنگلہ دیش گئے تھے اس پاکستان گئے تھے وہ بنگالیوں کے خلاف پنجابی آرمی کے پارٹنر تھے ان کا دو تیررس گروپ تھے جینوسائیڈ میں شامل تھے جب بنگلہ دیش آزاد ہوا بنگلہ دیش نے کیا تھا کہ ان بیہاریوں کو ہم نیشنلٹی نہیں دیں کیونکہ یہ انٹی بنگلہ دیش رہے ہیں ان کو ریڈ کروز کے کیمپوں میں رکھا آج 50 سال بعد بھی وہ ریڈ کروز کے کیمپوں میں رہے ہیں ان کو بنگلہ دیش کہتا ہے یہ illegal ہیں ہمارے لیے نہیں ہیں پاکستان کے لیے لڑے پہ جاؤ پاکستان جاؤ تو یہ انڈیا کے مسلمان بھی بہت برا لگے گا لوگوں کو اگر آپ انسان کے بچے بن کر رہتے ہو نا تو آپ کو حق ہے آپ دنیا میں کہیں بھی دو لیکن اگر آپ آتنگ کے بل پہ اور اپنی ideology impose کرنے کے لیے رہتے ہیں that is wrong تو کئی نہ کئی فرانس کی بروادی کے پیچھے آج فرانس کا جو secularism ہے وہی سروپری ہے وہ سب سے اوپر ہے اس کا reason یہ ہے کہ انہوں نے migrants کو اپنے دیش میں آنے دیا اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اسلام کیا ہے مجھے لگتا ہے ہر دیش کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے جو بھی secular دیش ہیں اور جو بھارت کے لوگ ہیں جو secular ہیں ان کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اسلام وہ چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو یہ خالی مجھہ پنت سمپردائے نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے آپ سمجھو بات کو ان کے mind اس طرح سے پروگرام کر دیے گئے ہیں یہ کتاب ہے یہ خدا ہے اور یہ پیغمبر ہے اس کو مانو نہیں مانوگے تو آپ کافر ہو یہ بات جو ہے وہ بہت سارے لوگ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے جو ہے وہ قریبی جو پڑوسی ہیں آپ کے ان سے جنگ کرو ابھی ایک ڈیویٹ پہ میں گیا تھا وہاں پر ایک علی کر کے ایک بندہ آیا وہ میرے کو کہتا ہے نہیں 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 یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اس وقت کے لیے ہیں تو میں نے کہا میں کافر ہوں کہتا ہے نہیں نہیں آپ کافر نہیں ہوں کافر تو بھی ہے ان چیزوں کے تو پھر میں نے اس کو ایکزیمپل دیا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اللہ کو نہیں مانتا تو میں کافر ہوں کہتا ہے نہیں نہیں آپ کافر نہیں ہوں آپ اللہ کو نہیں مانتے آپ تب بھی کافر نہیں ہوں میں نے کہا تھا تو بتا کیسے کافر ہے تو کہتا ہے آپ کو جب دعوت دی جائے گی دیکھو کتنی کلیرلی اس بندینے بات کہتا ہے آپ کو دعوت دی جائے گی میں نے کہا کس چیز کی دعوت بھئی کہتا ہے اللہ خدا ہے آپ کو یہ بتایا جائے گا آپ کو یہ دعوت دی جائے گی اور آپ بتانے کے بابجود بھی آپ کو قرآن کی سکشہ دی جائے گی اور آپ قرآن کی سکشہ بتانے کے بابجود بھی اگر یہ نہیں مانتے ہو کہ اللہ ہے قرآن آخری کتاب مطلب آسمانی کتاب ہے اور آخری رسول جو ہے وہ پیغمبر ہے محمد تو کہہ رہا ہے آپ اس چیز کو نہیں مانوگے تو آپ کافیر ہو تو میں نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں تم دعوید دو یا نہ دو اگر میں اللہ کو خدا نہیں مانتا ہوں آپ کی قرآن کو نہیں مانتا ہوں آپ کے آخری پیغمبر نہیں مانتا ہوں تو پھر آپ یہ بولتے ہو کہ تم کافیر ہو آپ جیسے میں دعوید دو یا نہ دو کوئی فرق پڑتا ہے تو یہ جومبی سے ان کے مائنڈ کی پروگرامنگ ایسے کر دی گئی ہے آپ کو فریڈم سے رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہوگا مہیلاؤں کو ہجاب میں ڈھک دیا جائے گا ایک بکتی کو چار چار شادیاں پانچ پانچ شادیاں کرنے کا ادھکار ہوگا لیکن مہیلہ کو ایسا ادھکار نہیں ہوگا جنت میں ایک بندے کو بھتر بھتر تیہتر تیہتر کتنی ملے گی اور ان کو نوکر چاکر ملیں گے لیکن ایک مہیلہ کو صرف اس کا سوہر ملے گا ڈسکریمینیشن عورتوں کا دماغ آدھا ہوتا ہے کسی عورت کے ساتھ انیائے ہوتا ہے تو اسے چار گواہ لانے پڑیں گے اگر عورت غلط ساویت ہوتی ہے تو اس کو نا جانے کتنے کوڑے مارے جائیں گے اگر ہجاب میں جسٹ اس کا تھوڑا بال بھی بھار رہ گیا یا تھوڑا سرید کا کچھ حصہ دیکھ گیا یا تو اسے ستر ستر کوڑے مارنے کا حکم قرآن دیتی ہے ایسا لکھا ہوا ان کی قرآن میں عورت کی گواہی آدھی ہے آدھی دماغ کی ہے دھرتی جو ہے وہ چپٹی ہے کافر مشرک تو کافر ہے مورتی پوچہ جو گوڑ کی مورتی بنا کر پوچھتے ہیں بھاگوان کا وشیہ ہمارا پرسنل وشیہ ہے میں چاہے بھاگوان کی مورت بناو یا نہ بناو وہ الگ بات ہے ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی پرتیمہ نہیں بنای جائے سکتی ہم ایشور کی پرتیمہ نہیں بناتے ہم اپنی دیوی دیوتوں کی پرتیمہ بناتے ہیں دیوی دیوتوں کی پرتیمہ بنانے کا عدی کار دیتا ہے ہمارا سناتندرم سناتندرم کہتا ہے یہ چیزیں آپ نے آپ سے کسٹومائز کر لو کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ کو کبھی روکا نہیں جائے گا کہ یہ مت کرو یہ کرو ایک ہی گھر میں الگ الگ مانتوں والے لوگ رہ سکتے ہیں لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا آپ جیسے ہی قرآن میں لکھوئی ایک بھی چیز کو ڈنائی کر دیتے ہو آپ کافر ہو جاتے ہو تو آپ سوچو یہ کیا ہے قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے ویجیان کی کتاب ہے آپ اس میں ایک دھرتی چپٹی لکھوئے ویجیان کہتا ہے گول ہے تو آپ تو ویسے بھی کافر ہوگے پھر آپ نے آخری پیغمبر کو نہیں مانا تب بھی آپ کافر ہوگے بھائیہ یہ ایک بیماری ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بیماری ہے کیونکہ یہ نہ جینے دیتی ہے نہ خود ڈھنگ سے جیتی ہے نہ دوسری کو جینے دیتی ہے جبکہ ہمارے میں کیا لکھا ہوتا ہے ہمارے میں جو سناتن دھرم ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو نون سناتنی ہے اسے کو سکھی رہنے کا دکھا رہے سب سکھی رہے ہیں پورا وشو ہماری پریوار ہے ہمارا ایک فیملی ہے یہاں پر منشع ماتر کے لئے بات کی گئی ہے یہ دھرم کا راستہ ہے یہ سعی والا راستہ اس پہ چلو یہ ادھرم والا راستہ اس پہ مت چلو ادھرم میں کیا ہے چوری نہیں کرنی ہے ادھرم میں آپ چوری کرتے ہو لوڈ مار کرتے ہو لالج کرتے ہو اپنی اندریوں کو بش میں نہیں کرتے ہو یہ گلت راستہ ہے لیکن اس میں یہ نہیں بول گیا کہ بھائیہ اگر تُسے راستے پہ چلے گا تو تیر کو مار دو نہیں بھائیہ چلے گا تو اپنے کرموں کا پھل خود بھوگ لے گا اگر تُو گلت راستے پہ چلے گا تو اپنے آپ تیر کو گلت پھل مل جائے گا چور چوری کرے گا تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی کرموں کو پھل مل گیا یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے سناتن میں کہ سناتنیوں کو بولا کہ تم اس کو دنڈ دو نہیں کانون جو دھرم ہے وہ اپنے آپ اس کو دنڈ دے گا تو دوستو یہ ویڈیو تھا فرانس جل رہا ہے آپ نے سارے ریزن ویڈیو دیکھے تو اس ویڈیو لانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ سمجھیں اس چیز کو اور اگر آپ کے مند میں ایسا سیکولیزم توشٹی کرنوالا سیکولیزم ہے تو آپ ایسے سیکولیزم کو پلیس اپنے اندر سے نکال دیجئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گا نیکٹ ویڈیو میں تب تک دوستو جائے ہند وندے واترہ